سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بیتر صحت کے لئے آپ کو معلومات بہم پہنچانے کے لئے بہت سارے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں ہم آپ کو ایک بہت خوش آئین سی بات بتاریں جس پہ خواتین کو یقیناً فقر ہونا چاہیے کہ ان میں کتنی صلاحیت ہیں اصل میں ہم خواتین خود اپنے آپ کو انڈر اسٹیومیٹ کرتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے بنانے والے نے کس قدر صلاحیتوں سے نماز ہے تو اپنے آپ کو سمجھیں خود اپنے عزت کریں ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں اپنے سنف میں جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے نا اس سے دوسرے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے دوسرے سنف کو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے عزت کریں اپنے آپ کو صحت مند رکھیں اپنے بنانے والے کی کارکردگی کا شکر ادا کریں اور اپنے جو صلاحیتیں ہیں اس کو جاگر کرنے کی کوشش کریں اپنی نویت کے پہلے حیران کن جائزے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جن مریضوں کا علاج خواتین ڈاکٹرز کرتی ہیں مرد ڈاکٹرز کے زیرے اثر رہنے والے ان کے زیرے علاج رہنے والے مریضوں کے مقابلے میں ان کے انتقال کا امکان کم ہوتا ہے یوں تو زندگی کا ایک ایک دن بلکہ ایک ایک لمحہ ہمارے بنانے والے کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اس کے قدر کرنا چاہئے تاہم ہاورٹ ٹیہ چون سکول آف پبلک ہیلٹ کی ایک ریسرچ ٹیم نے یہ دریافت کیا ہے کہ جن لوگوں کا علاج خواتین ڈاکٹرز کرتی ہیں ان کے اسپتال میں داخل ہونے کی تیس دن کے اندر انتقال کرنے کا امکان کم ہوتا ہے اور اگر انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے تو تیس دن کے اندر ان کے دوبارہ داخلے کا امکان اس سے بھی کم ہو سکتا ہے در حقیقت ریسرچرز نے اندازہ لگایا کہ ایک سال کے اندر میڈی کیئر میڈی کیئر کیا ہے امریکن ہیلتھ انشورنس پروگرام کے مریضوں میں 32,000 32,000 امواد کم ہو سکتی ہیں کیونکہ دیکھیں نا اس سے حکومت کے اوپر تو بہت زیادہ اثر پڑتا ہے امواد زیادہ ہوتی ہیں لوگ اسپتالوں میں زیادہ داخل ہوتے ہیں ان کے علاج مالجے پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو اسی چیز کو اگر ہم حکومت کی شرح پہ نہیں دیکھیں بلکہ ہم اپنے گھروں کے وہ دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے بیماریوں سے ہمارے گھر کی معیشت کا کیا حال ہو جاتا ہے تو انہیں نے کہا بشرتے کے ان مریضوں کا علاج کرنے والی تمام کی تمام خواتین ڈاکٹرز ہوں اس جائبزے میں کامیابی کا سہرہ خواتین کے سر مجبوری سے اس لیے باندھا گیا ہے کہ خواتین ڈاکٹرز ریسرچرز کو یہ پتا چلا کہ خواتین ڈاکٹرز اپنے مریضوں سے بہتر انداز میں تبادلہ خیال کرتی ہیں ان کی باتیں توجہ سے سنتی ہیں اور ان تک اپنی بات بہتر انداز میں پہنچاتی ہیں علاوہ آزین خواتین ڈاکٹرز علاج مالجے کے زمن میں قوانین کی بہت زیادہ پابندیاں کرتی ہیں ان تمام خوبیوں کے باوجود امریکن خواتین ڈاکٹرز کو مرد ڈاکٹرز کے مقابلے میں آٹھ فیصد کم تنخوا دی جاتی ہے یعنی کہ دیکھیں وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے حالانکہ یہ تو صرف مرد اور عورت کی کوئی تقسیص نہیں ہونی چاہیے لیکن وہاں پہ بھی خواتین کو اتنا دبائے جاتا ہے کہ انہیں مردوں سے کم تنخوا دی جاتی ہے جائزہ روپورٹ کے اہم مسئلنف یوسوکو سوگاوہ نے بتایا کہ مرد اور خواتین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہنے والے مریضوں کی شرع امباد میں یہ پرک ہمارے لئے بڑا ہی حیران کن تھا اور ہماری تحقیق سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو مریض بہت زیادہ بیمار ہوں ان کے علاج میں معالج کی سنف کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے ریسرچرز نے دیکھیں یہ کوئی عام ریسرچ نہیں یہ بہت بڑی ریسرچ ہے ریسرچر نے اس ریسرچ کے زمن میں میڈیکیئر کی طبی سہولتوں سے مستفید ہونے والے دس لاکھ دس لاکھ سے زیادہ افراد کے قوائف کا تجزیہ کیا جن کی عمریں 65 سال یا 65 یا اس سے زیادہ تھی 65 سے 70 تقابلے نے اور جنہیں کسی طبی مسئلے کی بنا پر اسپتال میں داخل کیا گیا تھا 2011 سے 2014 کے درمیان ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا تھا ریسرچرز نے دیکھا کہ وہ مریض جن کا علاج خواتین ڈاکٹر نے کیا تھا ان میں طبی عمر سے پہلے موت کا امکان چار فیصد کم تھا اور تیس دن کے اندر ان کے دوبارہ اسپتال میں داخل ہونے کا امکان نسبتاً پانچ فیصد کم تھا یہ تعلق مختلف طبی صورتحال اور مرز کی شدت کی صورت میں بھی پایا گیا اس وقت امریکہ کے ڈاکٹروں کی افرادی قوت کا ایک تہائی قواتین ڈاکٹرز پر مشتمل ہے اور امریکن میڈیکل اسکول کی اسکول گریگیٹس میں آدھی خواتین ہوتی ہیں ہارورٹ گلوبل ہیلت انسٹیوٹ کے پروفیسر آف ہیلت پالیسی اور ڈاریکٹر اشیس چھاہا نے کے ٹیلی نے اور کے ٹیلی نے کہا ہے کہ امریکہ میں بھی خواتین ڈاکٹرز کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے انہیں ترقی ملنے کا امکان کم ہوتا ہے انہیں تنخواہ بڑا ہی بری بات ہے کہ جو ملک اتنے دعوے کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ہمارے ہاں سندھ کی وجہ سے کسی کے اوپر جاتی نہیں کی جاتی آپ دیکھیں کتنے پڑھی لکھی خواتین ڈاکٹرز ہیں اور وہ جو ہے نا اتنا کام کرتی ہیں اپنے مریضوں کے ساتھ بھی بہت اچھا ان کا سلوک ہوتا ہے ان کو قوانین کا بھی بہت زیادہ پابندی کرتی ہیں اچھا سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں پہ بھی ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے تو ہمارے جیسے ممالک میں تو پھر کیا کچھ نہیں ہوتا اس لیے آپ کو خود اپنا خیال رکھنا ہوگا اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اپنے جو صلاحیتیں اس کو چیک کرنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا اپنے معاشرے کی اپنے گھر کی اپنے خاندان کی صحیح طریقے سے حفاظت کرنی ہوگی دیکھ بھال کرنی ہوگی اور ایک بہتر گھر بہتر معاشرے کی تشکیل کرنی ہوگی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے